بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن یعنی وزارت سنت و پیداوار میں جابز کے بارے میں جہاں اس وقت بہت ہی شاندار جابز اناؤنس کی جا چکی ہیں جن پر آپ پورے پاکستان سے میل اور فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں بہت زبردست اپرچونٹی ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اناؤنس کی گئی ہے جس کی مزید تفصیلات اور یہاں اپلائے کرنے کا مکمل طریقے کار ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی جابز انفارمیشنز آپ تک موصول ہوتی رہیں دوستو یہ جابز وزارت سنت و پیداوار کی طرف سے ساؤدرن پنجاب امرائیڈری انڈسٹری ملتان کے لیے اناؤنس کی گئی ہیں جن پر آپ پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہلی جاب آفیس کلر کی ہے جس پر میل اور فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے تعلیمی قابلیت بی اے یا بی کام یا بی بی اے اگر ہے تو آپ یہاں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں تجربہ کار افراد کو ترجیح دی جائے گی جبکہ یہاں فریش کینڈی ڈیٹس جو ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کی مہانہ سیلری جو ہے وہ بھی یہاں منچن کی گئی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ ہزار روپے مہانہ سیلری جو ہے وہ دی جائے گی اس کے علاوہ یہاں کام کے جو اوقات ہیں وہ بھی یہاں دکھائے گئے ہیں جو کہ صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک آپ کی ڈیوٹری ٹائمنگ ہوگی اسی طرح نیکسٹ پوسٹ یہاں سیریل نمبر ٹو پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریکارڈ کی پر کلرک کی ہے یہاں بھی میل اور فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی تعلیمی قابلیت بی اے یا بی کام یا بی بی اے آپ نے کیا ہو یہاں بھی تجربہ کار افراد کو ترجیح دی جائے گی البتہ یہاں بھی فریش کینڈی ڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں ریکارڈ کی پر کلرک کی بھی مہانہ سیلری پندرہ ہزار روپے رکھی گئی ہے نیکسٹ پوسٹ یہاں ریسیپشنسٹ کی ہے جہاں صرف فی میل ہی اپلائے کر سکتی ہیں اس کے لیے تعلیمی قابلیت انٹر میڈیٹ یا بی اے پاس ہوں اور اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوگا تو آپ کو ترجیح دی جائے گی البتہ یہاں فریش کینڈی ڈیٹس بھی اپلائے کر سکتی ہیں ریسیپشنسٹ کی مہانہ سیلری جو ہے وہ دس ہزار روپے پر منتھ رکھی گئی ہے نیکسٹ پوسٹ یہاں فوٹو سٹیٹ مشین اپریٹر کی ہے اس کے لیے کوئی تعلیمی قابلیت نہیں رکھی گئی البتہ ریلیونٹ فیلڈ میں ایکسپیرینس رکھنے والوں کو ترجیح دی جائے گی اس کی بھی مہانہ سیلری دس ہزار روپے پر منتھ رکھی گئی ہے نیکسٹ پوسٹ سیڈیل نمبر 5 پر آپ دیکھ سکتے ہیں باورچی یا ککی ہے جہاں پر میل اور فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی کوئی تعلیمی قابلیت نہیں رکھی گئی ہے البتہ آپ کے پاس پاکستانی کھانے بنانے کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہونا لازمی ہے اس کی بھی مہانہ سیلری دس ہزار روپے پر منتھ رکھی گئی ہے نیکسٹ پوسٹ سیڈیل نمبر 6 پر آپ دیکھ سکتے ہیں خاک روپ کی ہے اس کے لیے بھی کوئی تعلیمی قابلیت نہیں رکھی گئی ہے ریلیمنٹ فیلڈ میں ایکسپیرینس رکھنے والوں کو ترجیح دی جائے گی اس کی بھی مہانہ سیلری دس ہزار روپے پر منتھ رکھی گئی ہے نیکسٹ پوسٹ یہاں چوکی دار کی ہے جس کے لیے ایج لیمٹ جو ہے وہ کم از کم آپ کی چالیس سال ہو اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ سال تک چوکی دار کی مہانہ سیلری جو ہے وہ بارہ ہزار روپے پر منتھ رکھی گئی ہے نیکسٹ پوسٹ یہاں مالی اور ہیلپر کی ہے اس کے لیے آپ کے پاس ریلیمنٹ فیلڈ کا ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے اس کی مہانہ سیلری جو ہے وہ دس ہزار روپے پر منتھ رکھی گئی ہے ان کی ٹرمنٹ کنڈیشنز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیڈیل نمبر 5, 6, 7 اور 8 کی پوسٹ کے لیے امیدواروں کے لیے رہائش کا انتظام کیا جا سکتا ہے اور یہ تمام اسامیے جو ہیں چھے ماہ سے ایک سال کے کونٹیکٹ کے بنیاد پر کی جائیں گی یہاں اپلائی کرنے کے لیے آپ اپنی سیوی اور تمام ڈاکومٹس کی فوٹو کوپیز جو ہیں وہ ان کے اس دکھائے گئے ایمیل ایڈریس پر ایمیل کریں گے اس دکھائے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ 28 اکتوبر 2021 اپنی سیوی اور ڈاکومٹس جو ہیں وہ ایمیل کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں